احمدہ و نسلیلہ رسول کریم ام آباد بہن نے سوال پوچھا کہ اپنی بیٹی کا نام شہیرہ اور سمیدہ میں سے کاؤنٹسہ نام پسند ہوگا اچھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے یاد رکھے گا شہیرہ کا مطلب بنتے ہیں مشہور جس کی مشہورت زیادہ ہو نامور جس کو جانتے ہوں گا اور سمیدہ کا مطلب کنات کرنے والی کنات کرنے والی زیادہ اچھا معنی ہے شہیرہ کے لیکن اگر اس کی وجہ صحابیات کے نام آپ کو بتاؤ وہ رکھنا ہے تو سب سے بہتر ہے مثلا یسیرہ صحابیہ کا نام ہے حزیلہ صحابیہ کا نام ہے حمینہ صحابیہ کا نام ہے وسیلہ صحابیہ کا نام ہے متیعہ صحابیہ کا نام ہے ام مغیس صحابیہ کا نام ہے نفیسہ صحابیہ کا نام ہے فریعہ صحابیہ کا نام ہے فروہ صحابیہ کا نام ہے قررت العین صحابیہ کا نام ہے قریبہ صحابیہ کا نام ہے مرضیہ صحابیہ کا نام ہے لبنا اور لبینا یہ صحابیہ کا نام ہے لبابا صحابیہ کا نام ہے کبشا کریمہ صحابیہ کا نام ہے فاریہ فریہ دونوں صحابیہ کا نام ہے فروہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے سترہ اوائمرہ اور امیرہ یہ صحابیہ کے نام ہے تو ان میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کریں گے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو تو بچوں کے نام انبیاء پر رکھنے کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اچھے لوگوں کے بزرگوں کے نام پر نام لکھو پسندیدہ برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے نام شامل لکھو تو اسی طرح ہماری بیانوں کے لئے بھی وہی ہوگا کہ ہماری برگزیدہ پسندیدہ بندیوں کے جو نیک خاتون گزری ہیں نیک نام اور پرہیزگار اللہ والیوں اور اللہ کی قریب جن کو اللہ کا قرم ملا انتہائی نیک عورتوں میں سے اور پرسہ عورتوں میں سے وہ جن کو ولایت کے درجے کو پہنچی ان کے ناموں میں سے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں تو کچھ نام میں نے بتا دیئے مزید بھی آگر آپ پسند فرمائیں گے تو اور بتا دوں گا لیکن ان میں سے کسی ایک ایک انتخاب کر لیں یہ بہترے بنسبت اس کے جو آپ نے شہیرہ بھی رکھ سکتی ہیں سمیدہ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن یہ بہتر ہے جو منابز کی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی یہ عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے مجھے امید ہے